السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا آپ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں مالی اعتبار سے ترقی اور بڑھوتری چاہتے ہیں کہ مالی اعتبار سے آپ گروہ کریں اور زندگی میں جو مالی اعتبار سے جنجٹ ہیں اور تنگی اور گنجائش نہیں ہیں ان تمام سے اگر آپ چھٹکارہ چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ وعدہ کریں کہ آج ہی سے آپ یہ ساتھ کام شروع کریں گے جو میں بتلانے والا ہوں اور میں اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان ساتھ کاموں کے شروع کرنے کی برکت سے اللہ آپ کو حلال روزی بہت نوازے گا اور مالی اعتبار سے آپ کے سامنے جتنی مشکلیں اور پریشانی ہیں اللہ ان سے چھٹکارہ نصیب کرے گا کریں گے آپ اگر آپ یہ ساتھ کام آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ ان کی برکتیں ان کے فائدے آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے کیا ہیں پہلے ساتھ کام اس میں سے پہلا کام ہے آج ہی سے اپنے گھر میں ڈیلی قرآن کی تلاوت شروع کیجئے کتنا کرنی ہے وہ آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں میں لیکن ڈیلی کرنی ہے اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو اور اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آج ہی سے اب قرآن سیکھنا شروع کر دیجئے مسجد میں جائیں اپنے پاس میں کوئی مدرسہ ہو وہاں جائیں حیاء اور شرم کو سیکھنے سکھانے کے معاملے میں اٹھا کر رکھ دیں اور اللہ کے کلام اور مقدس قرآن کو سیکھنے میں تو شرم ویسے بھی نہیں ہونی جائے گی حیاء اور شرم کو اور بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے شرم آنے کو اٹھا کر رکھ دیں اور آج ہی سے کچھ نہ کچھ وقت قرآن سیکھنے کے لئے دینا شروع کر دیں سب سے پہلا کام یہ ہے دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے بلکہ ابھی سے پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ مرد ہیں تو باجمات مسجد میں جا کر کے پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور اگر آپ عورت ہیں تو اپنے گھر میں ہی وقت پر پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں یہ دو کام ہو گئیں اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں جس حال میں بھی اللہ رکھے اسی حال میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں کبھی اپنی زبان کو ناشکرہ نہ بنائیں کبھی اپنی بدن اور بوڑی اور اپنے عمل سے اپنے رہن سہن سے ناشکری آپ کے ٹپکنے نہ پائیں ہمیشہ شکر گزار متوازے بندہ بن کر کے رہیں اور اللہ سے کہیں اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے اس پر میں تیری بہت شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ جیتنا میرے رب آپ نے مجھے نوازا ہے میں تو اتنے کبھی مستحق نہیں ہوں ایسی شکر گزار زبان اپنی بنائیں ایسا اپنے آپ کو شکر گزار بنائیں تین کام ہو گئیں چوتھا کام آپ یہ کریں کہ مجبوروں کا اور ضرورت مندوں کا خیال کریں مجبور اور ضرورت مندوں کی مدد ضرور کریں اپنی حیثیت سے کریں اللہ نے آپ کو ایک روپے خرچ کرنے کی حیثیت دی ہے تو ایک خرچ کریں دس روپے خرچ کرنے کی حیثیت دی ہے تو دس روپے سے ان کی مدد کریں ہزار روپے آپ سے آپ مدد کر سکتے ہیں تو ہزار سے کریں لیکن ضرورت مند اور مجبوروں کی مدد ضرور کریں چار کام ہو گئے ہیں پانچمہ کام ہے جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے دو رکعات نماز صلاة التوبہ پڑھ کر کے ابھی توبہ کر لیں اور اللہ سے کہیں اے میرے رب میں نے تجھے اب تک جتنا ناراض کیا ہے آج کے بعد نہیں کروں گا اور آج کے بعد کوئی گناہ کوئی معاصیت تیری کوئی نافرمانی میں نہیں کروں گا ابھی توبہ کر لیں چھٹا کام آپ کو کیا کرنا ہے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، گھر والوں، دوستوں، متعلقین، پڑوسیوں سب کے ساتھ اچھا برطا اور اچھا سلوک ابھی اسے شروع کر دیں بد سلوکی، بد اخلاقی، بد مزاجی ان تمام چیزوں کو نکال کر کے اکھاڑ کر پھینک دیں اپنی مزاج سے ساتوہ کام آپ کو کیا کرنا ہے ساتوہ کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ صبح کو سورہ یاسین شریف اور رات میں سونے سے پہلے پہلے سورہ واقعہ جو ستائیس رپارے میں ہیں اس کو پڑھنے کا احتمام کریں صبح میں سورہ یاسین شریف رات میں سورہ واقعہ شریف ان دونوں صورتوں کو صبح شام پڑھنے کا احتمام کریں یہ سات کام بتا دیئے میں نے آپ کو کوئی مشکل ہے روزانہ کی روٹین کے ساتھ آپ کو ان سات کاموں کو ایڈ کرنا ہے جن کے لئے الگ سے وقت کی ضرورت نہیں الگ سے پیسے کی ضرورت نہیں الگ سے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی عادت اور روٹین میں شامل کرنی ہے یہ چیزیں اسی وقت میں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے پھر آپ دیکھنا زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے پھر آپ دیکھنا زندگی میں کیسی چینج اور تبدیلی آتی ہے اللہ رزق کے مالی اعتبار سے آنے والے تمام مسائل اور پریشانیوں کو یہ چٹکی میں حل کر دے گا لیکن آپ یہ اہد کیجئے کہ یہ ساتوں کام ابھی سے کریں گے آج سے کریں گے اور کبھی نہیں چھوڑیں گے جب اللہ کی جانب سے ان کاموں پر فیصلے ہوں گے اللہ کی جانب سے ان کاموں کی برکتیں پھر حاصل ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو یہ کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے ایسے بہن بھائیوں تک پہنچا دیجئے جو بیچارے رزق کی تنگی اور کی سے چھٹکارہ چاہتے ہیں خوشحالی کی تلاش میں ان تک آپ پہنچا دیجئے صدق جاریہ کے طور پر انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ